بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام سیریز فروٹ فیکٹس کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان محمد اسماعیل خان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کینگ انفو ٹی یوٹیوب چینل تو ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو گناہ یعنی شگر کین کے مطلب اس کا تارف استعمالات فروائیت اختیارت وغیرہ باتائیں گے تو اس کے تارف سے شروع کرتے ہیں یہ ایک لمبا گاس نمہ پودا ہوتا ہے یہ گاس کی ایک قسم ہی سمجھے جاتا ہے سائنس میں یہ گرم نیم گرم مرتوب علاقوں میں پیدا ہوتا ہے دنیا میں پہنی بار گنے کے رس کو ٹین پیک میں چینلہ نے ہی فروت کرنا شروع کیا تھا تاریخ کے مطابق گنے کا ابائی وطن بارت ہے اور پہنی بار بارت میں ہی اسے کاشت کیا گیا تھا مورہین کے مطابق 636 سیسی میں یہ پھال یورپ جبکہ پندرہ سو اسری میں واسن ڈیز کے ساتھ ساتھ امریکہ میں مطارف کروایا گیا گنے کا پودا 10 سے 12 فٹ تک لمبا ہوتا ہے گنے کی فصل جو تقریباً 9 سے 10 ماہ میں پورے طریقے سے تیار ہو جاتی ہے گنے کو اگر ایک بار کاشت کر لیا جائے تو اسے تین سے چار سال تک پدوار لی جاتی ہے اور ویورز آپ کی انفرمیشن کے لیے بتاتے چلیں کہ پاکستان میں گناہ پروری اور مارچ میں کاشت کیا جاتا ہے اور نومبر دسمبر میں اس کی فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے اس کے مزاج کے طرف دیکھا جائے تو یہ سرطر مزاج رکھنے والا پھل ہے مدار نوش یعنی کہ اس کا جو جوز ہے ایک سو دو گلاس ہی پینے چاہیے اس سے زیادہ آپ کے لیے بائیس سے نقصان ہو سکتے ہیں برازیل، بارت، کیوبا، چیر، پاکستان، انڈونیشیا وغیرہ گنے کے پدوار میں نمائیہ ممالک ہیں اختیار کی طرف دیکھا جائے تو شگر کے مریض گناہ اور اس کی مزوغات سے خود کو بچائیں ان کے لیے خطرناک ہے اگر بلغم اور بادی جسم میں زیادہ ہو تو یہ آپ کے لیے نقصان دا ثابت ہو سکتا ہے لہٰذا اس صورت میں آپ اس سے اتناب کریں استعمالات کی طرف دیکھا جائے تو یہ دانتوں سے چھیل کر کھایا جاتا ہے چوسہ بھی جاتا ہے اور دگر گنیڈی کی شکل میں بھی استعمال کیا جاتا ہے عدویات بھی اس سے تیار کی جاتی ہیں اور علاج مالجے میں بھی استعمال ہوتا ہے ویورز آپ کو شگر کین لفظ کے متعلق تھوڑ سے انگر انفرمیشن دیتے چلیں تو انگریزی لفظ شگر کین سنسکرٹ لفظ شکارہ کا ہی ایک لفظ ہے جو اس سے نکالا گیا ہے اور فباید کی طرف نظر دہرائی جائے تو اس کا جو رس ہوتا ہے وہ حضم اور پشاب آور ہوتا ہے جگر کی اسطلاح کرتا ہے یرکاں میں بہت ہی موفید ہے جیسے کہ ستر موفید رکھتا ہے اس لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے کنڈیری چوسنے سے دانت وغیرہ صاف رہتے ہیں اور مسورے آپ کے مضبوط رہتے ہیں بلغم کو خارج کرتا ہے خوشکی دور کرتا ہے مو کی کمی اور اس ثابت تھکن میں بہت ہی زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے ہائی بلڈ پریشر میں اچھا پھال ثابت ہوتا ہے جبکہ جو لوگ اپنا وزن بڑھانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو وہ گناہ ایک بار ضرور استعمال کریں بہت ہی موفید ہے وزن بڑھانے میں کھانا کھانے کے بعد اگر گنیری کو چوسا جائے تو یہ کھانے کو بہت ہی جل حضم کر دیتی ہے ہمیدے کی جلن نیدگی کمی ہیتھیلیوں پر سوزش وغیرہ جو ہوتی ہے اس کا رس اس کے لیے بہت ہی مفید ہوتا ہے کیونکہ یہ سر تر تاثیر رکھنے والا پھل ہے اس لیے ان چیزوں میں مفید ثابت ہوتا ہے یہ خوشک خانسی دماغ گردوں کے تکلیف وغیرہ میں بھی اچھا ہے علاجی میں اس کا متواتر اگر استعمال کیا جائے تو بہت ہی فائدہ دیتا ہے علاجی ختم کرنے میں یہ پیٹ کی گرمی اور جلن وغیرہ دور کرتا ہے آنکھ دماغ اور جنسی عذا کو اس کا رس بہت ہی طاقت دیتا ہے متعدد قسم کے بخاروں میں اس کا رس مفید ہوتا ہے پشابی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان میں یہ تو خاص طور پر مفید اس کا جو رس بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے ان حضرات کیلئے یہ پھل گبراہٹ اور دل کی دڑکنوں کو متواتر رکھنے کے لیے صحیح رکھنے میں بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے پھول میں شگر کی کمی کو دور کرتا ہے جو کمزوری و گبراہٹ ویرا ہوتی ہے اسے بھی ختم کرتا ہے میدے انہیں جلن ہے اسے دور کرتا ہے اور میدے کی بیماریاں ہیں انہیں ان بیماریوں سے میدے کو محفوظ رکھتا ہے کبز کشا ہے اور ایسے گزیں جو کھانے سے انسان کے اندر ایسے بیکٹیریز پیدا ہو جاتے ہیں جو انسانی جسم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں گناہ ان بیکٹیریز کو مارنے میں جسم کو مدد کرتا ہے تو ویورز امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی پسند آئے ہوگی اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں